ہائی ڈیور ویڈیورز ویلکم ہے آپ کا ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی میں آزادی اور غلامی آخر یہ کیا احساس ہے اور اس میں کیا فرق ہے کوئی انسان کب یہ تصور کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور کب اسی یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلام ہے غلامی اور آزادی آج اس کا صحیح معنوں میں مطلب پتا چلے گا اگر آپ اسے سمجھ گئے تو یقین کریں غفلت کی نین سے آپ جاگ جائیں گے اور انقلاب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یاد رکھئے گا انقلاب سوچ سے آتا ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ جھنڈ کے اکٹھے ہو جانے کا نام نہیں ہے آزادی اور غلامی جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد انقلاب کی بنیاد رکھی جاتی ہے بہت سے لوگ محلوں میں رہتے ہیں دن رات سوتے ضرور وہ اطلس کے بستر پر ہوں گے آرام دے مہنگے ترین بستروں پر لیکن انہیں وہاں نیند نہیں آتی وہ سخت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے وہ غلام ہے اپنے سکیجول کے جو انہوں نے خود اپنے لئے ترتیب دیا ہوتا ہے اور وہی جو میٹی ریلسٹک وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں وہ بہت آزاد ہے لیکن اصل میں وہ غلام ہیں آزاد کون ہوتا ہے سکرات کی مثال لے لیے بہت بڑا فلسفر تھا پورے زمانے نے مل کر اسے اپنے جیسا بنانا چاہا اور جو اس نے عزت مقام حاصل کیا تھا اس معاشرے کے اندر وہ پل میں چھن گیا جو لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے بادشاہ اس سے محفلوں میں بٹھایا کرتے تھے اسے وظیفے ملتے تھے وہ سب کچھ چھن گیا لیکن سکرات کو اتنی سی بھی پریشانی نہیں ہوئی آخر یہ کیا وجہ تھی اسی کو کہتے ہیں آزادی جب تمہارا مند شانت ہو جائے تمہارے دل کے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور مجھے پرواہ نہیں ہے لوگوں کی اور وہی بات آ جاتی ہے دنیا کا سب سے بڑا روک کیا کہیں گے میرے بارے میں لوگ تو یہ ایک مثال ہے اسی طرح صوفیزم تصوف کے اندر ایک لفظ ہے اور ایک مرتبہ ہے کلندر کا اب یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں لال شہباز کلندر دم آدم مرست کلندر پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا بڑے بڑے فلسفی باتیں بھی کر رہے ہیں یہ وہ کلندر یہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کلندر آپ جیسا اور مجھ جیسا فکر پیدا کر سکتا ہے اس کی کلندر کا مطلب کیا ہے آزاد یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی جو فکروں سے آزاد ہو گیا جس نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں جس نے معاشرے کے جو بھی اس کے سماج کے جو رواج تھے ان سے انحراف کیا اور اپنے من کے مطابق زندگی جینا چاہی اور وہ اس نے جی اس لیے وہ کلندر ہے وہ آزاد ہے غلام کون ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کی مرضی سے کرتا ہے اسے اٹھنا بھی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے اس کا چلنا بھی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے اس کا بولنا بھی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے اس کا کھانا بھی لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر زندگی اپنی رہی کام یہ ہوتی ہے غلامی 99.9 فیصد ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کبھی سوچا کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر سکتے ہمارے اندر وقاس کیوں نہیں آتا ہمارے اندر وہ انقلاب بھی سوچ کیوں نہیں آتی برہ زغیر پاکوہ ان کا دیکھ لے آپ یہ یہاں پر کوئی انقلابش انقلاب کی بات آج تک نہ کبھی ہوئی ہے ایک دبا 1857 میں ہوئی چیز ہوئی لیکن آج تک نہیں ہو سکی ایران میں آیا انقلاب فرانس میں آیا انقلاب دوسری جگہوں پہ آیا کیوں کیونکہ فکریں آزاد ہو گئیں تمہاری فکر آزاد نہیں ہونا چاہتی تم فکری طور پر غلام رہنا چاہتے ہو کبھی اپنے بوس کے غلام ہو کبھی سوسائٹی کے غلام ہو کبھی بیوی کے غلام ہو میاں بیوی کی غلام ہے یعنی آزادی سوچ کی ہوتی ہے اگر سوچ غلام ہو جائے تو ملک آزاد نہیں ہوتے قومیں آزاد نہیں ہوتی جسم آزاد نہیں ہوتے روحیں آزاد نہیں ہوتی اس غلامی کو توڑنے کے لیے اور یہی حال ہوتا ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر چاہے آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سوچ کے غلام بن کے بیٹھے ہوا آپ بزنس کر رہے ہوا ہیں ایک خاص ٹپکل پرانی سوچ چھوڑ دیں اس کو جو آپ کا مند کہتا ہے وہ کیجئے آپ تعلیم کے میدان کے اندر آگے جانا چاہتے ہیں لیکن پوچھ پوچھ کے کرنا چاہتے ہیں جی وہ فلان نے مجھے یہ یوں یوں کہا تھا وہ یوں کہا تھا بھئی اپنے سے پوچھو تم غلام نہیں ہو آزاد ہو زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ فیل ہو جاؤ گے لیکن ایک نئی سیکھ ملے گی لیکن یہ آزادی ہے اور اس کے آزادی کے آنے کے بعد پھر انقلاب برپا ہوتا ہے پھر آپ چاہے بزنس کے اندر ہو تو کامیابی کے جندے گھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہو چاہے آپ سوڈنٹ ہو تو پہ در پہ آپ پوزیشنز لینا شروع کر دیتے ہو چاہے آپ کوئی رہنما ہو آپ ایک لیڈر ہو تو یہ مت سوچنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ سوچنا کہ تم کیا کہتے ہو جب تصور پیش کرتے ہو آپ کوئی بھی سائنسدان ہے کوئی بھی انونٹر ہے تو وہ آزاد شخص ہوتا ہے یہی ہے مطلب غلامی کا آزادی کا اور پھر جو آپ کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے اور اس کے برپا ہو جانے کے بعد اس کا فیض پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے یہی کچھ آپ نے کرنا ہے سوچنا ہے سمجھنا ہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے لائک شیئر کر دیجئے گا اور ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ چاہی آپ سیکھesz啊 چاہی آپ چاہ ی